اچھا جی اس شیپٹر کے اندر جو ہم نے علاقے سے جو سیکشن سے 245A یہ کال ہم نے کہا کہ جب پریویس کنوکشن کا چارج لگا ہوا ہے 221 سب سیکشن 7 کے تحت تو جب اس کیس ان ہینڈ میں کونوکٹ کر لیتی ہے کورٹ اگر تو اکیوٹل ہے تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پریویس کنوکشن کو ثابت کرنا ہے اگر اس کیس میں کنوکشن ہو جائے عدالت کنوکٹ کر دے تو کنوکٹ کرنے کے بعد اور سنٹیمس اناؤنس کرنے سے پہلے سزا دینے سے پہلے وہ پروسیکوشن کو کہتی ہے کہ پلیڈ کرو نا یہ ثابت کرو نا پروو کرو نا کہ یہ بندہ پریویسلی کنوکٹڈ ہے اب پریویسلی کنوکشن کیسے ثابت کریں گے وہ آپ کو بتایا تھا پانچ سو گیارہ پڑھایا تھا پڑھایا تھا نہیں پڑھایا آپ نے پانچ سو گیارہ میں پریویس کنوکشن کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے ادھر چلے جائے نا پھریا پڑھایا تھا پڑھایا پڑھایا ہی کے لئے انانی انقویری ٹرال انہر پوچیڈنگ این مطاقی کو دے اس کوڑا ہے ایک پریویس کنوکشن ار اکوٹل می بھی پرووگا ہے ان ایدیشن تو انی ایدیشن ایدھر موڈ کرویڈد بے ایدی لعہ اللہ فرک کے تاندی ان ایدیشن تو انی ایدیشن ایدیشن کوئی اور موڈ اگر لاؤ میں ہے تو وہ تو ہوگا اب وہ کون سا لاؤ میں موڈ ہے پریویس کنوکشن کو ثابت کرنے کا وہ ہے اڈمیشن کنفیشن کہ اگر تو جب آپ نے اس کیس کے اندر اسے کنوکٹ کیا تو ایک اس کے پاس موڈ یہی ہے کہ وہ پریویس کنوکشن جو اکیوزڈ ہے وہ خود ہی مان لے چارج فریم ہوا اس کے اوپر اور کہا تم پریویس لی کنوکٹڈ ہو وہ کہتا ہے ییس میں ہوں جی تو یہ آپ کی پروو ہوگی یہ ادھر موڈ ہے جو پروائیڈڈ با ہے لاؤ ہے دوسرا اگر وہ نہیں مانے تو آپ کے پاس اگلا ہے پہلا یعنی ادھر دین دس پہلا اسے کہتے ہیں اٹیسٹڈ کاپی آف زی جیجمیٹ آپ اس کوڈ کی جس کوڈ سے اسے کنوکشن ہوئی ہے اٹیسٹڈ کاپی لائیں اور اس کیس میں جائج صاحب کے آگے رکھ دیں یہ دیکھیں جناب یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے یہ جھوڈ بول رہا ہے یہ جو ہے یہ کنوکٹڈ ہے نمبر دو سارٹیفکیٹ سائنڈ بای دا افیسر ان چارج آف دی جیل یا اسے ترتیب میں آپ کو بتاؤ آج جو بی کے اندر ہے بای دا پروڈیکشن آف ورنٹ آف کمیٹمنٹ جب عدالت سزا دیتی ہے نا کسی کو تو ایک ورنٹ ایشو کرتی ہے ورنٹ آف کمیٹمنٹ عدالت سے ایشو ہوتا ہے کہ اس کو لے جاؤ ایک تو جیجمیٹ کی اٹیسٹڈ کاپی ہوگی جب جیجمیٹ کی اٹیسٹڈ کاپی کے بعد ایک ورنٹ بناتے ہیں عدالت ایک پیج کا کہ سنٹرل جیل کوٹ لکپد لاہور کو ہدایت کی جاتی ہے یوردو یا انگلیش میں کہ ملزم فلان ولد فلان کو مقدمہ نمبر فلان تھانا فلان میں چار سال سزا کا حکم سنا دیا گیا ہے لہذا اس کی سزا قانون کے مطابق پوری کی جائے اب یہ ایک پیج کا ہوتا ہے یہ جاجمیٹ سے علاق ہوتا ہے یہ ورنٹ آف کمیٹمنٹ ہے کمیٹ کرتے ہیں عدالت کو چونکہ کوئی بھی جیلر کسی بندے کو نہیں لے گا جب تک کہ کسی کامپیٹنٹ کوٹ نے حکم نہیں دیا اس کو جاجمیٹ نہیں دیتی اتنی لمبی جاجمیٹ کے خود ہی پڑھ لے دے خود ہی سوچ لے کی لکھیا ہے اس کو ایک پیج کا آرڈر آنا ہے ورنٹ آف کمیٹمنٹ اس کی کوپی آپ لے اور ثابت کریں کہ اس کے تحت یہ چار سال جیل میں رہا ہے فلاں مقدمے میں یہ دوسرا طریقہ ہے اٹیسٹڈ کوپی آف نہیں پہلے اٹیسٹڈ کوپی آف جاجمیٹ آف دہ کورٹ ابھی میں کورٹ کے اوپر ہوں نمبر دو کورٹ کا ہی ورنٹ آف کمیٹمنٹ تیسرا اگر آپ کو یہاں پہ نہ آئے تو یہ جو بی میں آغاز میں لکھا ہوا ہے سارٹیفکیٹ سائنڈ بائی آفیسر جارج آف جیل اینویچ پنشمنٹ واز انفلکٹڈ بعد میں وہ بھوگت کے چلا گیا تو آپ جیل جائیں اور جیل سے سارٹیفکیٹ لائیں کہ ہمارے پاس قیدی نمبر فلان تھا اس قیدی نمبر فلان نے اتنی پنشمنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ گزاری ہے وہ سارٹیفکیٹ سائنڈ بائی دا جیلر ہوتا ہے سپریڈینڈ آف جیل ہوتا ہے تین طریقے یہ جو نیچے لکھے ہیں اب تو ترتیب کے ساتھ پڑے تو گیا اٹیسٹڈ کوپی آف دی جیجمنٹ آف دی کورٹ نمبر دو کوپی آف ورنٹ آف کمیٹمنٹ بائی دا کورٹ نمبر تین آپ کا سارٹیفکیٹ سائنڈ بائی دا اور اس کے علاوہ اینی ایڈر موڈ پریسکرائیڈ بائی لاؤ لاؤ نے کوئی اور موڈ کہا ہے جو سب سے پہلے ہے اب جوتے میں وہ لے آئے یعنی کنفیشن ہے یا کوئی اور طریقہ کسی اور لاؤ میں لکھا ہے کسی کی پریویس کنوکشن کو بروہ کرنے کا تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا یہ چار تو اٹ لیسٹ ہے تین نیچے اور ایک اوپر والا اینی ایڈر لاؤ ایک وائیڈ ورڈ ہے اس کے اندر آپ یہ کرنے ہوگی تو یہ پانچ سو گیارہ میں نے حضور اوالا بھی دیا تھا اس ٹائم کہ یہ موڈ ہوتا ہے کہ پریویسلی کنوکشن شخص کی کنوکشن ثابت کیسے ہوگی اب آپ واپس جائیں اسی جگہ پہ جہاں آپ نے سٹارٹ لیا دو سو پینتالیس میں اب دو سو پینتالیس کے اندر پریویس کنوکشن میں آپ نے کیا کیا انہانس پرنشمنٹ والا کیس تھا دو سو پینتالیس اے آپ نے یہ جو موجودہ آپ کے پاس کیس ہے اس کیس کے اندر اس شخص کو کنوکشن کر دیا چوری وہی اور وہ سچویشن بھی وہ تھی جو اس ایکشن پر جتر میں ہے کہ اس کے اندر چپٹر بارہ چپٹر سترہ میں وہ پریویس لی کنوکشن تھا سمجھ گئے اور آپ نے طریقہ استعمال کیا تو دو سو پینتالیس اے ان کیس آف انہانس پنشمنٹ یہ والی چیزیں دو سو سنتالیس میں ایک نیا ہے یہ جو آگے سیکشن ہے ہر سیکشن کے اوپر الگ الگ سوال بنتا ہے چوٹا چوٹا اب ایف سممنز سممنز اس نے ایشیو اور کمپلیٹ اب یہ بری ہوگا ان سیچویشن کے اندر نمبر ایک کمپلیٹ کیس ہو میں اس کا کرکس پہلے دے رہا ہوں نمبر دو کمپلیٹ کیس میں بھی مجسٹیریل کمپلیٹ ٹرائل ہو سیشنز نہ ہو کیس نون کاغنیزیبل ہو کمپاؤنڈیبل ہو یہ چار چیزیں آپ دیکھیں دو سو سنتالیس کیا کہتا ہے کمپلینڈ کیس ہو اور وہ کمپلینڈ کیس میجسٹریل ٹرائل میں ہو نمبر تین نون کاغنیزیبل کیس ہو اور کمپاؤنڈیبل ہو یہ چار چیزیں اگر ہوں اور کمپلینڈ نہ آئے کمپلینڈ کیس کے اندر ملزم آ جائے تو ملزم کو بری کر دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ تم غیر سے جیدہ ہو آنی رہے لہذا اب ہم ملزم کو کیوں چکر لگواتے پھرے اس کو نون اپیرنس کی بنا کے اوپر نون اپیرنس آف کمپلینڈ کی بنا کے اوپر ملزم کو اکویٹ کر دیا جائے گا اب یہ پڑھیں یہ کچھ چیزیں if the summons has been issued on complaint case کون سا ہے complaint and upon the day appointed for the appearance of accused are any day subsequent there to یعنی summons issue ہو گیا ہے کہ آؤ complaint case تھا یا اگلے دیں یا اس سے اگلے دیں to which the hairy may be adjourned کیا ہے the complainant does not appear اور پھر کون کرے گا the magistrate shall تو جب انہوں نے کہا magistrate کرے گا یہ ہم ورڈ کوٹ کا نہیں ہے یعنی complaint ہو اور وہ magisterial trial میں ہو shall not withstanding anything here in before contained acquit the accused accused acquit ہوگا unless for some reason he thinks proper to adjourn the hearing of the case to some other day ہاں البتہ other day میں وہ کرنا چاہے تو وہ کر دے adjourn کرنا چاہے تو کر دے جب اسے پتا چلے کہ complaint اس لئے نہیں آ جا سکا شدید بیمار ہے اس کو کوئی reason عدالت کے پاس آئے تو پھر وہ تو کر دے گا adjourn ورنہ وہ اسی دن accused کو acquit کرے گا provided that where the complaint is a public servant and his personal attendance is not required the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case ہاں اگل complaint public servant ہے تو public servant کے اندر ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے دو سو کے اندر public servant کی حاضری کے لیے آپ کو stress press کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں اسے کہو کہ آؤ تو public servant کے complaint ہونے کی وجہ سے تو آپ بھری نہیں کروگے اس کی آذری معافی دے دوگے اور پھر ٹرائل چلاوگے تو یہ public servant ناو complaint نمبر دو یہ کیس کون سا ہونا چاہیے وہ انہوں نے کہا چاہیے چاہیے یعنی کونگنیزیبل کیس ہے تو یہ اپلائی نہیں ہوگا میں نے آپ کو اسی لئے لکھوایا کہ کیس کا ہونا کون سا ہونا ضروری ہے نون کونگنیزیبل اور ادھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر نون کمباؤنیبل ہے تو نہیں اپلائی ہوگا اور میں اس لئے آپ کو کیا لکھوایا کہ یہ ہونا چاہیے کم باؤنیبل تو یہ آپ کے چار انگریڈیٹ ہے اس کے اندر اگر آپ اسے سارا کر لیں تو پانچوں اگر آپ یہ لکھے کمپلینٹ ایز نوٹ پبلک سرونٹ یعنی اس سیکشن کے پانچ اس ہے نمبر ایک کمپلینٹ کیس ہو نمبر دو میجسٹیریل ٹرائل میں ہو نمبر تین وہ کیس نون کاغنیز بل ہو نمبر چار اور کمپاؤنیبل ہو اور نمبر پانچ کمپلینٹ پبلک سرونٹ نہ ہو اور اکیوز جس دن اسے سمن کیا ہے وہ آئے اور کمپلینٹ نہ آئے ٹھیک ہے تو اکیوز کو کیا کیا جائے گا یہ ورڈ یاد رکھنے آگے تین ورڈ آئیں گے اکویٹ ڈسچارج ریلیس یہ یاد رکھیں یہاں اکویٹ ہونا ہے اور اکویٹ ٹل کے اوپر دبل جیپٹی کا پرینسپل لاغو ہوتا ہے اور فرق آگے آپ نے کتنے کریں پہلے کتنے تھے فرق نمبر چھے تھے نا یہ سات ہے آپ کا سیشن اور ٹرائل میں فرق نمبر سات ہو گئے چھے تھے نا میڈم سادیہ گنتی آتی آپ کو چھے تھے پہلے کہ کوئی نہیں دھول گیا کتنے تھے میں کروئے تھے سیشن اور اس میں ٹرائل میں چھے ہی تھے نا تو یہ اگلا فرق کا اگر آئے تو یہ فرق بھی آپ نے یاد رکھنا آگے دو سو اٹھالیس ویڈرول آف کمپلین اف کمپلین اٹھ اینی ٹائم بفور فائنل آرڈر اس پاس اب ویڈرول کا بھی حق ہے ویڈرول کا بھی حق ہے میجسٹیٹ کے اندر کمپلین درمیان میں کہے جناب میری اس کے ساتھ سلح ہوگئی یا جو بھی ہوگیا میں ویڈرول کرنا چاہتا ہوں کمپلین ناٹ چلان کی بات نہیں ہو رہی ہم آ رہے ہیں دونوں میں سنتالیس میں بھی اور سنتالیس میں بھی کیا ویڈرول وہ کہتا ہے میں ویڈرول کرنا چاہتا ہوں تو یہ اگر اسے اجازت مل جائے الگ سے تو کمپلینٹ ویڈرول ہے یہ ہے جناب فرق نمبر آٹھ سیشن ٹرائل میں نہیں ہے اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں سیشن ٹرائل اسی لیے لوجک پیچھے دونوں میں نہ دو سو سنتالیس جو نون اپیرنس کی بنا کے اوپر اکیوز ریکیوٹ ہونا ہے سیشن ٹرائل میں بھی نہیں چلان کیس ایون میجسٹریل کیس میں بھی چلان کیس میں نہیں صرف اور صرف کمپلین کیس میں اور کمپلین کیس ہو میجسٹریل ٹرائل ہو پھر آگے اس کے اندر چھوٹے ہیں اس سے بھی جو ماتھے کیس ہوتے ہیں وہ کیس کون سے ہوتے ہے نون کاغنیزیبل کاغنیزیبل پھر بھی قابل دست انزازی پولیس تھوڑا سا بڑا ہے نون کاغنیزیبل پھر آگے اس کے اندر ہینیز تھوڑے سے نون کمپاؤنیبل ہوتے ہیں اس میں کمپاؤنیبل مزید اس کو چھوٹا کیا تو دو سو سینتالیس جو ہے وہ میجسٹریل ٹرائل کے اندر ان کیسز کے اوپر ہی دو سو سینتالیس اپلائی ہوتا ہے جن میں چھوٹے چھوٹے کیس ہوں گے تو کہے کہ چھوٹا جا کیس کیتا ہے اور وہ ہی کمپلیٹ کیتی ہے ہم اسے بھلوا لیا آپ کے کہنے میں وہ بچارہ بھاگا بھاگا آیا ہے آگیا ہے اب آپ گھر بیٹھے ہو کمپلیٹ صاحب سو گئے ہو اگر اتنا ہی تم ویجیلنٹ ہو اور اتنا ہی تمہارا اچھا کیس ہوتا تو چلان کیس نہ بنتا چلان کیس خارج ہوا ہی تو کمپلیٹ میں آیا ہو چلان میں وہ بندہ بے گنا ہوا ہے تو تب ہی تمہیں ضرورت پیش آئی ہے اس خاصہ کرنے کی ورنہ چلان کیس ہوتا اس لیے 247 میں اور ویڈرول 248 میں 248 ویڈرول اور 247 کمپلیٹ کی نون اپیرنس کہ میں اسے 47 اور 48 سے تھوڑا سا میں اپنے مائن میں رکھے یاد رکھنے کے لیے تو جنہی کچھ لوگ تھے جن کے اپنے 47 میں لوگ کافلے تھے نہیں پہنچ سکے پیچھے رہ گئے تو میں نے اس سوالے سے یہ رکھا ہے کہ وہ جو تاکہ یاد رہے 47 45 یہ میں بتا رہا ہوں دوسرے سے ہے کیا ہے اس چیپٹر کے اگلے سے کے الگ سیکشن جن کے اوپر الگ سوال بھی آئے گا اور ٹرائل کا کوسچن آئے اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہاں سے آگے بھی آپ لکھنا ہے 249 power to stop proceeding when no complaint in any case instituted otherwise than upon complaint اب یہ 249 اسے کہتے ہیں داخل دفتر کرنا 249 میں سیول جانج کے امتحان میں خالی یہ چار لائنوں کا ہے اسی کے اوپر سوال آیا ہوا 249 کیا ہے فرق یاد رکھیں 249 اور ہے 249 ہے وہ اے کیس instituted otherwise than upon complaint کیس وہ complaint کے علاوہ تو complaint کے علاوہ آپ نے cognizance کے اندر پڑھا کتنے ہے اے complaint ہے بی میں چلان ہے سی میں دو ہے سو complaint بھی ہے وہ ہے تو یہاں یعنی اس کے اندر 190 بی میں ہو یا 190 سی والے کیس ہو جہاں magistrate کامنیز بی اور سی میں لے رہے چلان والا ہو یا سی والا سو موٹو والا یا جہاں سے وہ میجسٹریٹ ہے وہ کیس ہو چلان میں نہ ہو ایک complaint میں نہ ہو چلان یا سو موٹو اور from other source والا جو ہے نا اس میں ہو یعنی 190 بی والے یا 190 سی والے کیس ہو پہلی بات ہو یہ نمبر دو میجسٹریٹ فرس کلاس یہ کر سکتا ہے کیا کرے کر سکتا ہے پروسیڈنگ کو سٹاپ کر سکتا ہے سٹاپ کر کے پھر کیا کرے گا اکیوز کو ریلیز کر دے گا کیوں کب کس بریاد کے اوپر ریزن ریکارڈ اگر اس کے پاس سفیشنٹ ریزن ہے تو یہ مین چیز پریویس سیکشن آف دی جج میں اینی ایدر میجسٹریٹ سینکشن لینے کے بعد بھی کار صاحب اگر اس کے پاس ریزن ہے تو سٹاپ کرنے کی تو یہ کر دے اب اسے عرف عام میں کہتے ہیں داخل دفتر کرنا اور داخل دفتر کرنا اور سب سے زیادہ گراؤنڈ کس گراؤنڈ پہ کیا جاتا ہے ایویڈنس نہیں آرہی یعنی شہادت نہیں آرہی ادم اردو میں ادم ادخال شہادت کہتے ہیں ادم ادخال شہادت کہ شہادت نہیں آرہی اب میں نے ایک کیس میں ایسا کیا تھا کیس تھا اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں آئیو تھا عام سی اس کی ایویڈنس وہ بھی مرے خلاف تھی خلاف انہیں کے باوجود اکیون نے یہ بتایا ہمیں کہ وہ بندہ ریٹائر ہو گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا ساب انسپیکٹر تھا مجھے اس کا نام بھی شاید یاد نور محمد اس کا نام تھا باہر چلا گیا آنا کوئی نہیں اس نے ساری ایویڈنس ہوگی ساری ایویڈنس ہمارے خلاف اکیوزڈ کے دو آئی ویٹنس بھی ایون اس کے اندر لڑکی کو جو ہے وہ انجر کیا گیا تھا لڑکی بھی پی پیلکے زخم تھے مارنے کہی تھا اس لڑکی کو مارا ہے لیکن اس کے رشتہ دار تھے گھر میں داخل ہو کے مارا صرف مارنے کی تھے کوئی اور ریلیشن نہیں تھا یہ کہا تھا اس نے گھر میں آکے اس مارا ہے اور باڈی پہ نشان بھی تھے وہ ہوتی ہے نا تھوڑی سی خراشوں والے لکڑی اس سے میڈیکل بھی ہوا ہوا تھا گھر میں داخل ہے پولیس بھی اس کے خلاف تھی لڑکی کا بھی سٹیٹمنٹ ہو گیا اب میں نے اس کے اندر یہی پلی لی میں نے کہا جی وہ آئی ہو نہیں آرہا تو انہوں نے کہا بیسے جو سب ہوا تو کمپلیٹ بڑھا ہے اس کی ضرورت تو نہیں بہرکہ نہیں ایسا بھی ہوا تو سارا وہ اور وجہ سے اچھا اس کے اندر جو ہے یہ ساری میں نے یہ کیا کہ آئیوں نے پرچے کے اندر جو ہے وہ حالانگے اس نے ایویڈنس خلاف ہی دی تھی میں نے کہا نہیں اس کا جو ہے وہ ضروری ایویڈنس ہے اسے ہر صورت بلوائے میں سیکشن تھرٹی تھے اس کو بھیجا انہوں نے کہا جی وہ فلا جگہ ٹرانسفر ہو گیا تھا فلا آرڈر آیا انہوں نے کہا جی فلا آرڈر آیا تھا ایڈ اپ ایڈ کوارٹر سے ہے وہ تو ریٹائر ہو گیا میں نے کہا نہیں اسے بلوانا ضروری ہے اس کے بغیر نہیں کیس چال سکتا وہ بہت ایمیڈنس ہے میں نے کچھ ایسی باتیں کراوس میں پوچھنی ہے جو اس کے بغیر بتائی نہیں سکتا ایک دو اور ڈیٹیں ڈالی میں نے اپلیکیشن دے دی دو سون چاہس کی میں نے کہا جی داخل دفتر کرو جب آ جائے گا کر لیں گے ہمیں کیا ہے وہ امریکہ کینیڈا بچوں کے سمیز شفٹ ہو گیا وہ آج تک داخل دفتر ہے تاگر آپ کوئی بھی ایویڈنس نہیں آ رہی تو دو سون چاہس کا تھیار آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پرنسپل آف ڈبل جائپٹی اپلائی نہیں ہوتا عام بری نہیں ہو کل کو اگر دس سال بعد بیس سال بعد بھی ایویڈنس آگئی اور وہ مدعی پارٹی اگر اپلیکیشن دے تو وہ کیس دوبارہ کھلے گا وہ دوبارہ کھلے گا یہ ملزم ریلیز ہوا یہ یاد رکھ لیں ورڈ یاد رکھ رکھ ریلیز کی جگہ کٹل کی جگہ ریلیز نہیں لگانا جو جو ورڈ ہے وہ ہی یہ ہوا ہے یہ ریزیوم ہوگا یہ ایسا آرڈر ہے دس چارج میں پیچھے ایک آرڈر آتا ہے جب تک اسے سیٹ آسائیٹ نہ کر آؤ پرسیڈنگ اس کے خلاف ختم ہے اس کے خلاف جب تک کچھ بھی سیٹ آسائیٹ نہیں ہوا یہ تو کچھ دیر کے لیے ریلیز ہے ریزیوم کسی بھی ٹائم بھی ہو سکتا تو اگر آپ اس کی ترتیب لگائے سب سے الکا آرڈر ریلیز ہے اس سے تھوڑا سا میٹر ڈسچارج ہے وہ پرمنٹ ڈسچارج رہے گا انلس کے کوٹ اسے بلا نہ لے ہے وہ بھی ٹمپنی ریلیز لیکن وہ اتنی دیر تک ہے انلس اڈورس آرڈر آئے ادھر تو اڈورس آرڈر آنے کی ضرورت بھی نہیں بس ملدم آگیا تو آپ کا کیس شروع اور ریکیوٹل پہ آپ کی بیسیکلی پریسیبل نبل جیپرڈی کہ آپ نہیں ملواسط تو یہ یاد رکھنا ہے دوستو انچاس کے اندر